بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام آج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات یعنی بیویوں کے ناموں کے تعلق سے یہ ویڈیو بنانے چاہ رہا ہوں دراصل اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل جو ہماری نوجوان نسل ہے اور جو آج کل کہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ہیں ان کی زندگی ایسی ہے کہ وہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی صیرت کے بارے میں ان کو ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے اور نہ ہی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی صیرت کو اپنائیں آپ علیہ السلام کی صیرت کے بارے میں جانیں یہی وجہ ہے کہ اگر آج کل ہم میں سے کسی بھی نوجوان سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں سوال کر لیا جائے آپ کی اولاد کے بارے میں سوال کر لیا جائے یا ایسی طریقے سے آپ کی ازواج متحرات کے بارے میں سوال کر لیا جائے کہ ان کے کیا کیا نام تھے تو اکثر مسلمان اکثر نوجوان ایسے ہیں جو نہیں بتا پائیں گے اور یہ ہمارے لئے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ جس نبی کو ہم دل و جان سے چاہتے ہیں جس نبی کی بے حرمتی کے اوپر ہم اپنی جان دینے کے لئے قربان ہو جاتے ہیں جس نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم میں سے ہر مسلمان کا جذبہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جانوں کو قربان کر دیں لیکن اللہ کے نبی کی رسالت کی حفاظت فرمائے لیکن وہیں دوسری طرف یہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ جس نبی سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں جس نبی کو خدا کے بعد ہم سب سے زیادہ معزز سب سے زیادہ مکرم مانتے ہیں خدا کے بعد سب سے زیادہ محترم جو انسان ہے وہ نبی ہے جن کو ہم مانتے ہیں لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ان کی صیرت سے ہم بالکل دور ہیں ان کی صیرت کے بارے میں ان کے خاندان کے بارے میں ہم کو معلوم ہی نہیں ہے اس لئے میرے ویڈیو بنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی نبی کی ازوار متاہرات نبی کی اولاد کے بارے میں ہم جانے ان کے ناموں کو جانے کیا کیا ان کے نام تھے ان کی ہم کو جانکاری ہونی چاہیے کیونکہ کوئی بھی غیر مسلم اگر ہم سے سوال کر لے کہ بھئی تم جس نبی کو مانتے ہو اس نبی کی بیویوں کے نام کیا ہے کتنی بیویاں تھی ان کے کیا کیا نام تھے تو ہم اگر نہیں بتا پائے تو ہمارے لئے بڑی شرمندگی کا مقام ہوگا اور بڑے افسوس کا مقام ہوگا اس لئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ازوار متاہرات یعنی بیویوں کے تعلق سے آج کی ویڈیو میں بنا رہا ہوں چنانچہ سب سے پہلے ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازوار متاہرات تھی جو بیویاں تھی وہ کیا رہا تھیں اور یہ بھی ہم کو جانکاری ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر جو بیویاں وفات پائی ہیں وہ دو بیویاں تھی دو بیویاں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی ہی کے اندر وفات پا چکی تھی باقی جو نو بیویاں تھی وہ آپ علیہ السلام کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد انتقال فرمائی ہیں چنانچہ اللہ کے نیوی علیہ السلام کی جو گیارہ بیویاں ہیں ان کے نام ہم یاد بھی کریں اور اپنے بچوں کے اگر نام رکھنے ہوں تو ازوار متاخرات کے ناموں پر نام رکھنے کی کوشش کریں یہ زیادہ باعث برکت نام ہوتے ہیں چنانچہ سب سے پہلی اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو بیوی ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ خدیجہ تُلقبرہ اور دوسری بیوی کا نام حضرت زینب بنت خزیمہ یہ جو دو بیویاں ہیں حضرت خدیجہ حضرت زینب بنت خزیمہ یہ دو بیویاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی ہی کے اندر وفات پات چکی تھی اس کے بعد تیسری بیوی کا نام ہے حضرت سعودہ بنت زمعہ چوتھی بیوی کا نام ہے حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ اور پانچوی بیوی کا نام ہے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ چھٹی بیوی کا نام ہے حضرت امہ سلمہ رضی اللہ عنہ اور ساتھوی بیوی کا نام ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ اور آٹھوی بیوی کا نام ہے حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ اور نوی بیوی کا نام ہے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ اور دسوی بیوی کا نام ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اور گیاروی بیوی کا نام ہے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ یہ گیارہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں ان میں نام بھی بڑے خوبصورت ہے اور یہ نام ہم کو یاد بھی ہونے چاہیے اپنے بچوں کو بھی اپنی اولاد کو بھی ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی ازواج متحرات کے نام کو یاد کرائے کہ آپ کی کتنی بیویاں تھی یہ بتلائے جائے اور کیا کیا ان کے نام تھے یہ بھی ہم کو بتلانے کی کوشش کرنی چاہیے ہماری اولاد کو ہماری نسلوں کو اللہ کے نبی کے خاندان کے بارے میں اللہ کے نبی کی صیرت کے بارے میں یہ علم ہونا چاہیے یہ جانکاری ہونی چاہیے چنانچہ یہ نام ہم یاد رکھ لے خدیجہ زینب بنت خزیمہ سودہ بنت زمعہ آئیشہ حفظہ ام سلمہ ام حبیبہ زینب بنت جحش جوئیریا صفیہ میمونہ تو یہ گیارہ نام ہیں یہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو بیویوں کے نام ہیں یہ ہم یاد رکھیں اور اگر ہم کو اپنی بیٹی کے نام رکھنا ہو بچی کے نام رکھنا ہو تو ان کے ناموں پر نام رکھنے کی کوشش کریں یا جو دیگر صحابیات گزری ہیں ان کے ناموں پر نام رکھنے کی کوشش کریں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ بائی ثبرکت ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی صیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے فقط واللہ حوالم